بھائی رحمان رحیم اسلام علیکم کیسے میں وضع بیت کرتا آپ گھری سو تو صحیح آپ نے ٹائٹل پڑھا ہے کہ آپ کریں پنتالیس دن والی فارمنگ سو دن والی بات پرانی ہوگی سو تو کس طرح یہ پنتالیس دن میں فارمنگ ہو پائی پائے گی کافی جو پائی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کس طرح تو ہوتی نہیں ہاں ہو جاتی ہے اور اس سے میں ہم دھیروں منافع کما سکتے ہیں اور بہت زیادہ کما سکتے ہیں تو اب سوچنا ہی ہے کہ یہ کس خوراک پہ ہم نے فارمنگ کرنی ہے خوراک اس کے لیے کونٹ سے چور کریں کہ پنتالیس دن میں ہم دس سے پندرہ ہزار روپے ایک جانور کا پروفٹ حاصل کر سکیں تو میں آپ کو ساری تفسیر اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ فارمنگ کے متعلق یا فصلوں کے متعلق ہم جتنی اچھی اچھی انفارمیشن یا اچھی سی ویڈیو بنا رہے ہوتے وہ بہت سانی آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارے کسان بھائیوں کا فارور بھائیوں کا فیدہ ہو سکے تو دوستو کس طرح کرنا ہے پنتالیس دن کی فارمنگ ہم نے کس طرح کرنے دوستو سب سے پہلے تو ہم منڈی گئے ہم نے جانور پرچیز کر لیے تو پہلے ہم نبی سے سو دن کی فارمنگ کرتے ہیں ہیں جو میرے ساتھ ویور جڑے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں آرے ہیں میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں تو اب میں ایک نئی آپ کے لئے فارمنگ کی ٹپس لے کے ہیں جو بھائی سو دن بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ نبی سے سو دن کا دورانی ہے بھی بڑا تھوڑا ہے کو زیادہ اتنا دورانی ہے نہیں اس سے بھی شار جو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بھی دس پندرہ ہزار ایک جانور کا کمانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے ٹپس ہے کہ جانور آپ نے منڈی سے پرچیز کھا لیا خراغ وہی آپ نے رکھنی توڑی اور ونڈا اب یہ کیا ہوگا کہ جو نئے فارمنگ ہیں ان کو ڈیورمنگ وغیرہ ویکسین وغیرہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا تو وہ اسی تقودوں میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیورمنگ جانور کی ہوئی ہو ویکسین بھی ہوئی ہو مطلب فٹ جانور ونڈے پہ مکمل طور پہ لگا ہو تو ایسا جانور ہمیں ملے تو وہ یہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کافی مجھے بھی فارمر بھائی کمنٹ کرتے ہیں میسجز کرتے ہیں تو یہ میرا فارمولہ پرانے فارمر بھائیوں کے لئے بھی ہے اور جو نئی مطلب اپنا رکھتے ہیں شوق فارمنگ کا ان کے لئے بھی ہے کہ وہ کر کے اور آگے وہ بہت زیادہ گاہ ملیتا ہے جب آپ نے ڈیورمنگ کی ہوگی ویکسین اس کی کی ہوگی جانور کی تو آزاروں گاہ آپ کو مل جائیں گے تو اس میں ہم گروز کتنی لے سکتے ہیں دوسرا ڈیورمنگ ہم نے کس طرح کرنی پنتالیس دن کی فارمنگ ہم نے کس طرح کری تو اس پہ ہم بات کر دیں جانور دوستو ہم لے کے آگے ہم نے فام پہ ہوگی جب فام پہ جانور لے کے آگیا تو اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سب تین سے چار دن جو ہے پانچ دن آپ نے ساتھ ان کو سبز چارہ ڈالتے رہنا جانور سبز چارہ ڈالتی رہتا اور ساتھ میں آپ نے ونڈا ایڈ کرتے رہنا جب چار سے پانچ دن ہو گئے تو جانور بلکل ونڈے پہ لگ گیا ہوگا اور چوتھے دن آپ نے ڈیورمنگ بھی پہلے اس کی کر دے گی تو ڈیورمنگ کچھ تو ابھی یہ بھی ایک سوال بہت ہوتا کہ ڈیورمنگ کیا ہے بہت سے فارمن کو نہیں پتا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ڈیورمنگ کیا ہے پہلی ڈیورمنگ کیا ہم نے ڈیورمنگ کیا پیٹ صاف کرنے کا مطلب جو اس میں کیڑے پائے جاتے ہیں ورم پائے جاتے ہیں کربinger بولا جاتا اس کو مطلب کیڑے جو ہے پیٹ صاف کرنے کے عامل کو ڈیورمنگ بولا جاتا ہے دوسری ہم نے کرنی ہے جب ہم فارمن پر لے کے آیا اس کے پندرہ دن بعد پندرہ دن بعد جب ہم دوسری کریں کہ یہاں تک اب ہمارا جانور وزن گیم نہیں کرلے ہوتا بعض جانور سٹیبل رہتے ہیں ان کا وردن اترہی رہتا ہے اور بعض جانور تھوڑا سا پانچ سات آٹھ مند کیونکہ وہ نئی سوری مند کہہ رکھے جی کیونکہ وہ نئی جگہ پہ آئی ہوتے ہیں وہ لوز بھی کر جاتے ہیں تو پندرہ دن بعد آپ نے دوسری ڈورمنگ کرنی دوسری ڈورمنگ جب آپ کی ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے ان کو پانچ دن رکھ کے بیس دن بعد جب ہو جائیں تو آپ نے ان کو ایک ویکسن بھی لگا دی رہی جو چچڑوں وغیرہ کی اور اس طرح کی باقی سیدر کے حساب دوتا کہ گرمیوں کا مو سمو تو مو کھر کی یا گل گھوٹو کی بھی آپ ویکسن کر دیں تو یہی سارے فارمولے پہ جانور کو پنتالیس دن میں تیار کرنے پہ آپ کا جو ہے میرے حساب سے خرچ آئے گا دس ہزار روپے ایک جانور آپ نے تیار کر لینا ہے تو بچت ہم اس سے کیسے اثر کرنے اس سے تو میں پچیس تیس ہزار ساو دن میں بچ رہا ہے یا نبی دن میں پچیس ہزار تو بچ رہا ہے تو اس سے بھی اگر ہم نے پندرہ ہزار کا معنی ہے تو ایک تو جو فارمول نیا لے کے جائے گا ہمارے پاس پروف ہوگا ویڈیو ہم نے رکھ کے ان کے لیے ہم نے جانور لائے ہم نے اس کی ڈیبرمنگ پہ رہا ہر چیز کر لی جو نیا فارمول ہے وہ بھی آگے جا گا اس کی پنتالی دن کی فارمول کر کے اس سے بچت آخر کر لے گا تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں کر لینا ہے پنتالی دن ہونے تو جب بیس دن پہلے تو میں نے آپ کو جانور سٹیبل رہے گا کچھ جانور وزن گھٹا بھی جاتے ہیں باقی بیس دنوں میں وہ تقریباً بیس کے جی وزن گین بھی کر جائے گا کیونکہ فوری اب وہ لگتے ہیں بیس دن کے بعد تو وہ اچھے سے وزن گین کرتے ہیں تو ہمیں اس سے دس سے پندرہ دن بعد پروفٹ ہوگا اور ہم اپنے جانور سیل کر دیں گے اور اسی طرح نیل آئے گے جو دو فلاہ ہم پہلے نکار رہے تو یہ اگر اس سے شارٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھائی مطلب کچھ بھائی مجھے بول بھی رہا تھے کہ بھائی ہم تھوڑی شارٹ فارمینگ اس سے بھی کرنا چاہتے ہیں دو ماہ کی تو اب پنتالی سے پچاس ماہ دن کی فارمینگ کر کے اس سے بھی اتنا پیسہ کما سکتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا گاگ مل جاتا ہے فیلڈ میں مطلب کافی لوگ لے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ جانور آپ کا سیل ہو جائیں گے تو پنتالیس دن میں بھی آپ کٹا یا بچرا فارمینگ جو بھی ہے بچرا فارمینگ ہے تو ابھی صحیح رہے گی اور کٹا فارمینگ ہے تو ابھی صحیح رہے گی جو آپ مطلب کر رہے ہیں فارمینگ جو آپ کو اچھی لگتی دونوں فارمینگ ہی ٹھیک ہے میں نے وہ پہلے آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو میں کہ کون سی فارمینگ کس ٹائم پہ کرنی ہے اور کون سی کس ٹائم پہ کرنی ہے یہ ساری میں نے ریٹیل آپ کے ساتھ خیر کر دی ایک ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے ایک منٹ بھائی روکنا ہے در